نمسکار جن کی آج چھتی سال جا چھتی سال سے اوپر ہے دھیان دیں آپ نے بھی اگر دو سو کلومیٹر سے زیادہ سفر تیک کر کے ہمارے پاس آنا ہے تو آپ کو دو شیشیں دی جائیں گے دونوں میں پرساد ایک ہی ہوتا ہے آپ نے یہ پرساد دو ٹائم ڈالنا ہے پہلے ایک شیشیں ختم کر لیں پھر دوسری میں جب تھوڑا سرے گا ہے دوارہ آ جانا آپ نے بھی کم سے کم چھے مہنے پرساد ڈالنا ہے اگر چھے مینے میں آپ کو ارام نہیں آتا اس صورت میں تب تک پرساد ڈالنا ہے جب تک آپ کو کمپلیٹ ارام نہیں آتا لگاتار پرساد ڈالنے سے آپ کی آنکھوں میں کوئی بھی روگ ہو چاہے سفید موتی ہے جا کالا موتی ہے چاہے دور کی نظر ہے پاس کی نظر ہے پیچھے سے نسک ہم جو رہے ہیں یا نہ خون نہ ماس بڑا ہوا ہے رات کو دکھائی نہیں دیتا ہے کلر بلائنڈ ہے یا پانی بہتا ہے سار میں در رہتا ہے ایسے انتیس روگ ہیں آنکھوں کے جس کا اپچاگ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوائی ڈال لو آپریشن کروا لو جہاں چشمہ لگا لو جہاں آپ کا علاج ہی نہیں ہے گئے وہی واردہ آئی باؤ آنکھیں ہونی چاہیے آنکھیں ہیں دکھائی نہیں دیتا ہمارے پاس آئیے ہمارا پرسان ڈال لیے وہ بھگوان آپ پر کرپا کریں گے آپ کو دیکھے گا اور اگر چشمہ پہنتے ہو چشمے کی عادت آپ نے شوڑنی ہے چشمے کی جورت ہمارا پرسان ختم کر دے گا بہت جورت پڑی چشمہ لگائی ہے جن کی آج جو چھتی سال جا چھتی سال سے اوپر ہے بہت جورت پڑی چشمہ لگائی ہے کام ہو گیا تو اتار دیجئے ہر سمیں چشمہ نہیں پہنا چشمے کی عادت آپ چھوڑو چشمے کی جورت ہمارا پرسان ختم کر دے گا شوگر والے مریض اگر آنکھوں میں بلڈ آ چکا ہے شوگر پر کنٹرول کیجئے ہمارا پرسان ڈال لیے بلڈ اپنی جگہ پہ چل جائے گا آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے گا ہاں آنکھ کا پریشر آوٹ آف کنٹرول ہے پرسان ڈال لیے آہستہ آہستہ پریشر آنکھ کا بلکل نورمل ہو جائے گا کالم ہوتی آگا کہیں علاج نہیں ہے پرسان ڈال لیے پھر بات کرنا ہم سے کافی لوگ میں نے نہیں گنائے پتنیاں کامتی ہیں ان کا تو علاج کہیں نہیں پرسان ڈالو گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا چیز ہے پرسان تو یہ پرسان فریج میں نہیں رکھنا ماس شرابل ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانے جب بھی پرسان کھا تو وہ تو خود لینے آنا ہے اور یہ پرسان کسی کو دینا نہیں آپ کو کوئی عدھکار نہیں ہے کہ ہم سے پرسان لے جا کر کسی کو آپ دو اس کو آرام نہیں آئے گا آنکھوں کا کام ہے اس لیے آپ نے کسی کو پرسان نہیں دینا دوہرہ بتا رہا ہوں فریج میں نہیں رکھنا ماس شرابل ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دوب شام سے بچنے کے لیے وہ گاغل جس کو بولتے ہیں دوب شام سے بچنے سیفٹی چشمہ جس کو بولتے ہیں وہ لگا سکتے ہو اور یہ پرسان ٹوٹلی فری ہے بلکل فری ہے آپ اس بہتی گنگا میں روشنی کی گنگا میں آپ سنان کی گئے آپ کو آرام آئے گا ایک اور بات کہوں گا کہ جب بھی آنا ہے گاڑی پیچھے لگا کر آو دور کہیں تاکہ کسی ہمارے محلے والے کو کوئی دکت نہ آئے لیٹن باتروم کا جہاں پر کوئی پربند نہیں ہے ہمیں سہیوگ دو جو ہمیں سہیوگ نہیں دیتا اس کو ہم پرسان نہیں دیتے وہ کھالی ہاتھ جاتا ہے سہیوگ دینا بہت جروری ہے کیونکہ یہاں پر کوئی ہم پرشاشن سے جہاں کسی طرح سے کسی سے بھی کوئی مدد نہیں لیتے ہم چاہتے ہیں کہ سنگت سنگت کے روپ میں آئے اور جیسے سنگت آتی ہے جیسے لنگر شکتے ہو آپ پنگت میں بیٹھ کر شکتے ہو ایسے یہ لنگر اور پنگت کا دھیا رکھنا آپ نے پنگت کا فضل ہوتا ہے اصول مریادہ مریادہ میں آئیے آپ کو پرسان ملے گا خوش رہو نمسکار